ہمارے ساتھ جورے رہنے کے لیے گیان ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیا آپ بھی اپنے موبائل کے فوٹو ویڈیو اور ڈاکیومنٹ کو اپنے پین ڈرائب میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ موبائل سے ہم کچھ بھی پین ڈرائب میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو پھر اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہلو نمستے میں عنا میں سنوج تو چلے اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہم اپنے فون پہ سو یہاں پر اب ہم اپنے فون پہ ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم اپنے فون کے جو ویڈیو گیلری سے جو فوٹو ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہے اسے ہم پین ڈرائب میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے فون پہ آ جائیے اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے فون میں جو بھی آپ کا چارجنگ پوائنٹ لگتا ہے اس کا آپ کو ایک OTG ہونا چاہیے اور OTG سے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے پین ڈرائب کو کنیکٹ کرنا ہوگا اور کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اپنے فون میں اسے اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے بعد آپ کو ایک سیٹنگ اینیول کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو additional settings کا option ملے گا یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا نیچے جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا OTG connection دیکھ سکتے ہیں یہ OTG connection یہاں سے آپ کو on کرنا پڑے گا تب ہی آپ کا جو OTG ہے جو آپ کا pin drive ہے وہ آپ کے phone سے connect ہو پائے گا یہ option کئی phone میں اوپر notification میں بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے بھی on کر لینا ہے اگر آپ کی notification میں دیا ہوا ہے تو on کرنے کے بعد آپ کا جو pin drive ہے وہ آپ کے phone سے attach ہو جائے گا اور اس کے بعد connect ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو file manager پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی pin drive کو locate کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا OTG جو ہے یہاں پہ connected ہے اور یہاں پہ ہمارا pin drive آ گیا ہے اب اس میں کچھ بھی ڈالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں میرے photos, videos documents سارے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اس میں کچھ photos ہے تو یہاں سے میں کچھ photos جو ہے copy کرتا ہوں یہاں سے دیچے copy کیا اور جیسے آپ copy کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے دو location دکھائے گا نیچے والا جو ہے وہ pin drive ہے اس پہ ہم select کریں گے اور اب یہاں پہ ہم اسے copy کر دیتے ہیں تو یہ ابھی ہمارے جو pin drive ہے اس میں copy ہو چکا ہے وہ آپ اسے back آتے ہیں اب یہاں سے اگر آپ کو کچھ videos کرنا ہے تو video یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں کچھ document بھیجنا ہے restore کرنا ہے تو یہاں سے آپ اسے select کر سکتے ہیں اور واپس سے copy کر کے وہی process کرنا ہے یہاں پہ pin drive پہ آنا ہے اور یہاں پہ اسے copy hair پہ click کر کے copy کر دینا ہے اور جیسے آپ copy کریں گے یہ سارے چیچے جو ہے وہ آپ کے pin drive میں copy ہوتے جائے گا اور اس طرح سے آپ اپنا backup create کر سکتے ہیں واپس سے اب ہم یہاں پہ otg پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو میں نے copy کر کے یہاں پہ paste کیا تھا وہ یہاں پہ ہمارے pin drive میں آ چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو یہاں سے سب سے پہلے تو cut کرنا ہے اور ایسے ہی آپ کو اپنے pin drive کو remove نہیں کرنا ہے اوپر notification میں جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ سامنے ایک option دکھائی دے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے tab to remove usb device safely یہاں پہ آپ کو click کر کے اسے تبھی remove کرنا ہے نہیں تو آپ کا جو file ہے جو آپ بھیجیں گے وہ corrupt بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہم click کرتے ہیں اور جیسے ہم click کرتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ option جو ہے وہ گایا ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے pin drive کو اپنے phone سے نکال سکتے ہیں تو بس آپ کو اپنے pin drive کو واپس سے نکال لینا ہے اور اب آپ کا جو data ہے وہ سرکچیت ہو گیا ہے اور آپ اپنے data کو اس طرح سے backup کر سکتے ہیں کچھ بھی pin drive میں ڈال سکتے ہیں ہے موسیقی